دوروت پڑ سلام پڑ عبادتوں کے راز پڑ سفے تو سس بیچی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا محمد علی شاہد آپ شاید بھول گئے ہوں مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیلم میں آئس فیکٹری کی چھت پر ان کی قرآن اکیڈمی ہوا کر دیجئے اور مناظرے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے میں محمد عمد رزوی وہاں حاضر ہوا تھا اور مرزا صاحب سے ایک سوال کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے نیچے جا کے بات کرتے ہیں جیلم کی بہت ساری عوام شاید جو موجود ہیں اس وقت وہ جانتے ہوں گے اور مرزا صاحب کو خود بھی یاد ہوگا اگر ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو مرزا صاحب نے فرمایا نیچے جا کے بات کرتے ہیں اور ہم نیچے اترے تو مرزا صاحب نہیں تھے مرزا صاحب سے ایک فون پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بولا جی پولیس آگئی ہے مرزا صاحب کو پولیس یاد آگئی حالات ٹھیک نہیں ہیں میں ابھی بات نہیں کر سکتا ایک لڑکے نے بولا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری امی نے منع کر دیا کبھی کچھ بولتے تو کبھی کچھ بولتے پھر مرزا صاحب نے کہا یہ سفتہ نہیں کر سکتا اگلے ہفتے بات کروں تو اگلے ہفتے بات کرنے کا بولا گیا تو مرزا صاحب پھر بھی بات دے اب چند دنوں سے پھر مجھے پتہ چل رہے کہ مرزا صاحب دوبارہ مشہور انہیں کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا وہ صرف اس وجہ سے کہ دو دال سات آرس سے یہ تگوہ دو میں لگے ہوئے تھے اور اب انہوں نے چند علماء کو ٹارگٹ کر کے تو مشہور انہیں کی ناکام کوشش کیے وہ ایک الگ بات ہے کہ مشہور کچھ لوگ خو جاتے ہیں اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو انہوں نے وہ کوشش اب بھی جاری رکھی ہے بہرحال ساری باتیں چھوڑیے مرزا محمد علی انجینئر صاحب پہلے بھی میں آپ کے لیے ساتھ بات کرنے کو تیار تھا مگر آپ بھاگ گئے اور اب میں محمد عمدد رزوی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹائم تائے کریں جگہ تائے کریں ممکن ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب حالات سازگار ہیں جہاں آپ چاہیں اور سیدی آل عزت فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے بھی غستاخیاں کی ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے بہرحال سیدی آل عزت فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں ابھی صرف ان کے بارے میں آپ معاملات تائے کر لیجئے باقی جس سر آگے بعد سے لے گی انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے تو سیدی آل عزت فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں جتنی باتیں آپ نے منشن کی ہیں کہ یہ یہ ان کی غستاخیاں آپ ان عبارات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھیں گے بخاری پڑھیں گے اور مسلم پڑھیں گے یہ تین کتابیں پڑھیں گے اور آپ ثابت کریں گے کہ سیدی آل عزت امام احمد رضا خان فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی کے کی عبارات شرکیاں ہیں غستاخی والی ہیں کفریوں ہیں اور میں انشاءاللہ عزت و جل انہی تین کتابوں کو سامنے رکھ کر ثابت کر دوں گا کہ سیدی آل عزت فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی کی عبارات جو آپ نے بیان کی ہیں وہ شرکیاں یا غستاخانہ نہیں ہیں مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے شرط میری ایک یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے بخاری پڑھیں گے یا مسلم پڑھ گے ان تین کتابوں کو پڑھ گے آپ ثابت کریں گے کہ وہ شرکیاں اور غستاخانہ عبارتیں ہیں اور میں ان تین کتابوں کو پڑھ کے بیان کر دوں گا انشاءاللہ عزت و جل کہ آل عزت فاضل برلوی رحمت اللہ تعالی کی عبارات شرکیاں یا غستاخانہ نہیں ہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہیں آپ بولیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اور کوئی کتاب کیوں نہیں کیونکہ بھرپاد میں پڑھا پڑھے گا جو آپ کی طبعہ ناظر پہ ناغوار گزرے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی اور جو آپ کی طبیعت کے موافق آئے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی تو پھر ہم اسی فردے میں پڑھے رہیں گے ان تین کتابوں سے اوپر تو اتفاق ہے نا آپ قرآن پڑھئے بخاری پڑھئے اور مسلم پڑھئے اور یاد رکھئے گا اس معاملے میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ بخاری پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑھے گا کہ اس عبارت پر میرے پاس قرآن پاک کے اندر سے کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ مسلم پڑھیں گے تو آپ کو لکھ کر دینا پڑھے گا کہ میرے پاس قرآن اور بخاری میں اس حوالے سے کوئی بات کوئی دلیل موجود نہیں ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جو بھی آئے گا اس کو یہ پہلے ماننا پڑے گا کہ میرے پاس اس سے اوپر کوئی دلیل موجود ہے نہیں ہے تو آئیے میں حاضر خدمت آج بارہ فروری ہے اور دو آزار سترہ ہے میں آپ کے چیرنج کو قبول کر چکا ہوں آپ تیاری کی دیئے اور جب آپ تیاری کر لیں آپ مجھے کال کی دیئے جے لمحے میں بہت سارے آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے ان کو میرا نمبر معلوم ہے ان کو میرا پتہ ہے اگر آپ ویڈیو کے ذریعے بات کرنا چاہیں اور ویڈیو کے ذریعے مطلب کوئی بتانا چاہیں کہ خلان جگہ آج ہو تو میں حاضر خدمت انشاءاللہ عزوجل امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر لانے کے لئے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ آسان اندار کے ساتھ بار کیجئے اور آپ کو بھی سکھایا جائے کہ عدو احترام کس بلا کا نام ہے اہل حق کا ترجمہ ہے ایکس پوس 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 اہل حق کا ترجمہ ہے